بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل الرحمن صاحب نے دو دن کی مولدی وزیر آدم پاکستان عمران خان کو آج خدن ملا کرتی ہیں اتوار تک کا وقت دیا ہے کہ اتوار کے بعد اگر وزیر آدم استیفہ نہیں دیں گے تو پھر وہ آئندہ کا لاحی عمل اختیار کریں گے آج ایک اور بڑی جلسے میں مصبتی نظر آئی اپوزیشن کی طرف سے مولانا فضل الرحمن صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری اپوزیشن ان کے ساتھ ہے بلکل نظر آئی جلسے میں تو نظر آئی کم از کم شہباز صاحب بھی نظر آئے بلاو البھٹو بلاو البھٹو زرداری بھی نظر آئے دیگر جو جماعتیں ان کی ہم خیال تھی وہ بھی نظر آئی اور سب نے خطاب کیا اور سب کے خطاب میں ایک بات ضرور مشترک نظر آئی وہ تھی وزیر آدم کا استیفہ دوسرے نمبر پر نئے انتخابات کا مطالبہ یہ دو باتیں تمام ہی خائدین نے کی پھر اس کے علاوہ جو محلت دی گئی اس پر بھی سب متفق ہوئے لیکن جب مولانا فضل الرحوان صاحب کی دانب سے دھردے کا اعلان کیا گیا اس پر رد عمل تو سامنے نہیں آیا مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چودری منظور صاحب جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا کہ دھردے کے حوالے سے ریور کمیٹی نامے ابھی اعتماد میں نہیں لیا اس پر ہم فیستہ کریں گے ہم دھردے میں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں اور یہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے کہتی آئی تھی اور دھردے پر تحفظات پی ایم ایل این کے بھی ہیں مگر بہرحال شہباز شریف صاحب لاہور چلے گئے ہیں وہ بھی اسلام آباد میں اب نہیں ہیں اب کیا ہوگا اگر مولانا اتوار کے بعد ڈی چوک جانے کا اعلان کرتے ہیں تو پھر حکومتی حکمت عملی کیا ہوگی وزیر اعظم یقیناً استیفہ نہیں دیں گے تو اس کے بعد اب مولانا نے ابھی مکمل پتے شو نہیں کیے ہیں وہ کیا سٹریٹیجی ہے ان کی کیا پلان ہے ڈی چوک کی طرف مارچ کرنے کا پلان لیکن ایک بات ضرور مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج کی جس سے تصادم کی بو آئی کہ میرے پاس جو اجتماع ہے جو مجمع ہے جو میرے سپورٹر ووٹر یہاں پر موجود ہیں وہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو گھر سے نکال کر گرفتار کر لیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اور حکومت کی دانب سے مذاکراتی کمیٹی نے ایک بیٹھک لگائی آج پھر اس کے بعد میں پرائیم نیسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی فیصلہ ایک ہوا کہ پرائیم نیسٹر صاحب کے سٹیفے کے علاوہ بات کریں گے اب کیا اس پریشر کے بعد مولانا فضل الرحمن اپنے سٹیفے کے مطالبے سے دست بردار ہوں گے اور باتیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب چار سے پانچ دن یا مزید دھرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ کافی دنوں کا جو اجناس ہے جو سوان ہے جو زخیرہ ہے کھانے کا وہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اور آج جیسے ہی دھرنے کا اعلان ہوا خیموں کا مندبس کیا گیا فوری طور پر کھانے پینے کا احتمام پہلے سے ہی کر رکھے تھے ارادہ یقیناً دھرنے کا تھا کہہ نہیں رہے تھے حکومت مسلسل کہہ رہی تھی تو سوالات بہت سارے ہیں اس مہائدے کا کیا بنا جس مہائدے کے تحت حکومت یہ کہتی نظر آئی تھی اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی تھی اکرب درانی صاحب جو رہبر کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے واشگاف الواز میں کہا تھا ہم شہر اقتدار آئیں گے حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے بیٹھک لگائیں گے ہم شہر اقتدار آئیں گے اور احتجاج کریں گے جلسہ کریں گے پھر واپس چلے جائیں گے اگر ایسا نہیں ہوا حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی اور حکومتی بزراء حکومتی نمائندوں حکومتی رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا مسلسل کہ مولانا اسلام آباد میں صرف مارچ کے لیے آ رہے ہیں مگر بہرحال اب دھرنا ہو گیا مولانا فضل الرحمن میں ڈسکشن کا آغاز کروں گا اپنے مہمانوں کا آپ سے تعریف کروا ہوں گا لیکن اس سے پہلے آج مولانا فضل الرحمن حکومت پر خوب گرجے برسے ہیں کیا انہوں نے کہا آپ کو دکھاتے ہیں اب اس حکومت کو جانا ہی جانا ہے اداروں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں چچی تولی پالیسی ہے کہ ہم اداروں کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے لیکن ہم اداروں کو غیر جانبدار بھی دیکھنا چاہتے اگر اس ناجائز حکومت کے پشت پر ہمارے ادارے ہیں اگر ہم محسوس کریں کہ ہمارے ان ناجائز حکمرانوں کا تحفظ ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو پھر دو دن کی محلت ہے پھر ہمیں نہ روکا جائے کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیا رائے خائم کرتے ہیں اسلام آباد کے اندر پاکستان کے عوام کا یہ سمندر اس بات پر قدرت لکھتا ہے کہ وزیراعظم کے گھر میں جا کر وزیراعظم کو خود گردتار کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے دو دن کی محلت کا کہا پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اداروں سے بات کرنا چاہتے ہیں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں اپنے محوانوں سے بات کریں گے تعریف کرواتا ہوں آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے عثمان بسرہ صاحب نے جوائن کیا ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام فیکی رہنما شاہدہ اختر علی صاحبہ اسلام آز سوڑیوں میں محلت صاحب موجودہ کو چیلنج کرتے ہیں ہم جی اپنے مطالبات لے کے آئے ہیں اور موجودہ حکومت وقت کے سامنے ہم نے پیش کیے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا جمہوری حق مطالبات سڑکوں پر آ کر پیش کیے یہ مطالبات وہ اسمبلی کے اندر بھی تو پیش کر سکتے تھے آپ کی جماعت کی اسمبلی میں نمائندگی ہے گو کے مولانا فضل الرحمن صاحب اسمبلی میں نہیں ہے لیکن آپ لوگ ہیں اسمبلی میں بات ہو سکتی تھی اگر الیکشن پر تحفظات ہیں تو آپ لوگ الیکشن کمیشن جا سکتے تھے مگر براہراز سڑکوں پر آنا اور پھر مطالبات پیش کرنا سب سے پہلے تو جی میں یہ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتی ہوں کہ الیکشن کمیشن یا عدالت کا دروازہ ہم تب کٹ کٹاتے کہ جب ہمیں ایک یا دو حل کو پہ اعتراض ہوتا یہاں پہ تو پوری اپوزیشن ہمارے ہم آواز ہیں اور پورے الیکشن سسٹم میں جو انتظامیہ کی طرف سے ہوا ہے جو پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن سامنے آئی ہے ہمارا تو اس پہ سوال یہ نشان ہے اس پہ کوئیسچن مارک ہے الیکشن کی شفافیت تو شایدہ صاحبہ اسی سسٹم کو تو تبدیل کرنے کی امران خان صاحب اس وقت بات کرتے رہے جب آپ نے متحادی تھے حکومت میں تھے اس وقت سسٹم تبدیل کرنے تھے نہ سوال اٹھتا نہ کوئی معاملہ سامنے آتا اس طرح کا بلکل بلکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ جو بھی ہماری لیجسلیشن ہے وہ سیچوریٹڈ ہے اس میں تھوڑے بہت جو بھی لکوناز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ریفارمز ہو رہے ہیں اور پارلیمانی جو کمیٹی بنی تھی الیکشن ریفارمز کی ان کی باقاعدہ ایک ریٹن فارم میں ایک ڈاکومنٹ پڑھا ہوا ہے نمبر آف میٹنگز اس کی ہوئی ہیں یہاں پہ میرا کہنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے جو انتظامیہ کے طرف سے ہوا ہے اور جو ہمارے الیکشن میں جو ہمارے ووٹ تھے جو ہمارا ٹرن آؤٹ تھا وہ ہمیں اس کا ریزلٹ صحیح طرح نہیں دیا گیا تھا اس میں یہ اپنے پارلیمنٹ میں بات کی پارلیمنٹ میں ہم نے پہلے دن سے ہماری یہ سٹریٹیجی تھی کہ ہم نے حلف بتداری میں نہیں لینا ہم نے حلف نہیں لینا ہم اسمبلی کا پارٹ نہیں بننا چاہتے لیکن چونکہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور سب پارٹیاں جو ہمارے ساتھ تھی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں ہم ان کو ٹائم دے دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تو اس پہ ہم نے حلف اٹھایا اور ہم اسمبلی کا حصہ بنیں اسمبلی میں آتے ہی ہم نے پہلے دن سے ہی ہم نے اپنا جو ٹولز آف دا پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہوئے اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے پارلیمانی کمیٹری بنی ہے اور علمیہ تو یہی ہے کہ پارلیمانی کمیٹری جس کو گورنمنٹ کی اس مواملے کو آگے بڑھویں دیتے ہیں پارلیمانی کمیٹری کو اس نے آج تک ایک میٹنگ نہیں کال کی کیوں نہیں کی آپ لوگوں نے فونس کتنا کیا میٹنگ کال کرنے کے لیے شاہدہ صاحبہ ہم جی بلکل ہم نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جتنے بھی ٹولز آف دا پارلیمنٹ ہیں ہم نے ہر ایک یوز کیا ہے اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں لیکن اب ہم مجھول ہوں گے کہ ہم سڑپوں پہ آگئے کیونکہ ہماری عبار فضل الرحمن صاحب اتنی بڑی تعداد میں شہر اقتدار میں آپ کو دیکھنے کل دیکھنے آٹھ آڈیننس آ چکے ہیں ٹھیک شاہدہ صاحب آپ کو پوائنٹ آیا میں آپ کی طرف واپس آنگا عثمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں موہب اکھٹا کیا مولانا فضل الرحمن نے حکومت کے خلاف حکومت کا غیر جمہوری رویہ نہیں ہے اس بات کا ذمہ دار کسی سے بات نہیں کی کوئی مسالحاتی رویہ نہیں رکھا گیا بس سیناروں نہیں دوں گا بس چلے تو پانچ سا لوگ جیلوں میں ڈال دوں یہ بڑی وجوہات نہیں بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جواد بھائی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ کا اس بات پہ کہ فضل الرحمن صاحب نے بہت بڑا مجمع اکٹھا کیا مجمع تو مداری بھی بہت بڑا اکٹھا کر لیتے ہیں تو کیا ان کو حکومت دے دیا کرتے ہیں 2014 میں پاکستان تحریک انصاف میں مجمع اکٹھا کیا تھا اس پر آپ کیا کہیں گے مجمع تو سرکس میں بڑا اکٹھا ہو جاتا ہے تو پہلے ان کو حکومت دے دیں ہم اچھا آپ اس کو یہ سن لیجئے نہیں آپ پہلے اس کو بھی تو کلیئر کریں دیکھیں آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو مداری سے تجبیح دی ہے جو 2014 میں پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا مجمع اکٹھا مجمع اکٹھا کرنے سے بات نہیں ہوگی بات تو یہ ہے کہ کس کی مقصدیت کیا ہے لیجیٹومیٹ بات تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مجمع اکٹھا کر لینا اس کا مطلب ہے کل کو جماعت دعویٰ والے آ جائیں گے ایک ملین مارچ لے کے پھر ان سے حکومت وہ لے لیں گے پھر جماعت اسلامی والے آ جائیں گے پھر ان سے حکومت وہ لے لیں گے تو یہ روایت تو آپ نے ہی ڈالی نا آپ کی جماعت نہیں ہی ڈالی یہ رستہ آپ نے دکھایا یہ جمہوری ملکوں کے اندر جمہوری نظام حکومت کے اندر مجمع اکٹھا کرتے ہیں الیکشن کے اوپر الیکشن میں یہ جماعتیں بری طرح سے مار کھا کے پاکستان کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے دو دو حلقوں سے ہار کے تین تین حلقوں سے ذلت اور اسوائی موہ پہ مل کے ابھی کہتے ہیں کہ ان کو حکومت دے دیں ابھی تو سوال ہی نہیں نا جیس پہ چھوڑ دیجئے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ میں ملین مارچ لے کے آنگا میں تو دو ملین لوگ ہوں گے پھر نون لیگ ساتھ مل جائے گی پھر چار ملین لوگ ہو جائیں گے یہ ملین مارچ چلا تھا بڑا گفتگو کر کے یہ آ کے اتوار بزار کی پارکنگ کے اندر یہ ملین مارچ دفن ہو گیا ہے یہ پارکنگ کے اندر جیسے میں انتظامیہ کے ساتھ وہاں پہ گیا پہلے تو ان سے سوال یہ ہم کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ اتنا بڑا جو مجمع لے کے آ رہے ہیں بڑا بڑا مجمع لے کے آ رہے ہیں نا تو گورمنٹ آپ کو فسیلیٹ کرتی ہے آئیں نا پریڈ گراؤنڈ کے اندر بیٹھیں اس کی آفیشل کپیسٹی ڈیڑھ لاک انسانوں کی ہے وہاں یہ گئے نہیں کیونکہ ان کے پاس مجمع ہے نہیں ہے اب یہ پارکنگ سٹینڈ کے اندر سارا شو لگا ہوا ہے وہ پارکنگ سٹینڈ جس کی آفیشل کپیسٹی پانچ ہزار سے سات ہزار سے زیادہ نہیں ہے اس میں آٹھ یا نو ہزار لوگ سمع نہیں سکتے ہیں لیکن ہم اس سے آگے آجاتے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آج آپ کے ملک کے اندر کیا شاندار وزیراعظم ہے کیا شاندار آدمی بہادر آدمی کے جس نے پوری طرح سے اپنی جمہوری قدروں کی رکھوالی کی یہ فساد مارک جہاں جب پنجاب کے اندر داخل ہوا جہاں ہماری عملداری ہے ایک سنکہ بھی ہم نے ان کے راستے میں کھڑا نہیں کیا ہم نے کہا کہ آپ اپنا شوق پورا کر لیجئے ان کو اسلام آباد بافتر لے کے آئے ہیں کوئی ایک ایف آئی آر کسی ایک آدمی کو گرفتاری نہیں کی ہے اس کے باوجود اگر آپ یہاں سات سے آٹھ ہزار لوگ پاکستان کی سیاری سیاسی جماعتیں اس کے اندر پاکستان کی بڑی تمام سیاسی جماعتیں لیکن بہرحال ایک بات تو تسلیم کریں کہ ایک سال ایک بیڑھ سال کے اندر ہی آپ کے خلاف بھی دھرنا ہو گیا اگر آپ بیسوں کو غلط کہہ کر دھرنا دیکھیں تو ان کے خلاف کو آپ کی جماعت کے خلاف بھی آپ کے حکمہ کے خلاف بھی دھرنا آ گیا دیکھیں میری بات سنیے درنے سودے ہیں جہاں یہ دس ہزار دن بیٹھے رہے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کہتے ہیں یہ ان کا جمہوری حق ہے تو اس حکومت ان کو یہ حق ایکسرائز کرنے کا موقع دے دیا ہے لیکن کون ایک سوال کر رہی ہے ستائیس تاریخ کو جب کشمیر کے اندر بہارت کی قابض فوج داخل ہوئی وہ دن کیوں منتخب کیا اکتیس کو کس کے کہنے کے اوپر اکتیس کو آپ نے سارے دن میڈیا کو انگیج رکھا آپ نے فساد مات کی وجہ سے جس دن کشمیر کا سٹیٹس بہارت نے مکمل طور پر ضم کر دیا اور اس کی ایک ڈاکومنٹیشن ہو گئی ایک لفظ دیا پوزیشن اس کے اوپر آج نہیں بولی فرسول ایمان نے ایک لفظ اس کے اوپر نہیں بولا اس کی وجہ جی ہے ٹھیک ہے نہیں بولا شاید ہے صاحبہ دوہزار چودہ میں پاکستان تحریک انصاف نے تب دھرنا دیا تھا جواد لیٹ می کنکلوڈ ویڈ مائی آرگومنٹ جی جی سر مختصر کیجئے پلیز کہ بلکل یہاں پہ یہ جتنے لوگ چھ سات ہزار لوگ اکھٹے کر کے یا آجیں کوئی مقصد نہیں لیکن قوم ان سے پوچھ رہی ہے الیکشن کمیشن میں یہ نہیں گئے شاید ہے صاحبہ چھ سات ہزار لوگ اکھٹے کی آپ نے یہ اسمان صاحب کہہ رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑے گا حکومت کو ایک تو اس کا جواب دیتے دوسرا یہ دوہزار چودہ کے دھرنے میں سب کچھ حرام تھا پاکستان تحریک انصاف غیر جب وہی روئیہ اپنا رہی تھی اب یہ سب حلال ہو گیا بلکل یہ اس وقت اس لیے حرام تھا ان کا دھرنا یہ جو شو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ دوہزار چودہ کا شو تھا جہاں پہ گوئی روزانہ کے طور پہ آتے تھے اور وہ ایک رونک جو تھی ان گوئیوں کی فرور لگیوی تھی اور جو سیول نافرمانی کی تحریک انہوں نے چلائی تھی جو ریاست کی ریٹ کو انہوں نے چیلنج کیا تھا ہمارے ادارے جو نیشنل انسٹیٹوشنز ہیں اس پہ جو انہوں نے حملے کیے تھے یہ شاید اس شو کا ذکر کر رہے ہیں ہمارا جو ہے میلین مارچ ہے میلین میں میلین کے میلین ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں روز اول سے ہمارا یہ تھا آپ لوگ کہہ رہے ہیں استیفہ لے گئے استیفہ لے کر دکھائیں گے پاہ منسٹر صاحب کا ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ یومین یکجیسی کے طور پر ہم نکلے تھے اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا اپنا پلین ہے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے درنے سے ہمیں وہ کرنا ان کی تو درنی تھی یہ شاید اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا تھی ان کی کیبینٹ میمبرز کی اور اس حکومت کے میمبران کی ان کے کارکنوں پی کہ جو میلین کی تعداد ہے وہ ان سے کاؤن نہیں ہوتے اس کو درجن برابر کرتے ہیں چلے یہ تو ایک سائٹ پہ ہے نہیں مانتے ہیں میں نہ مانو یہ تو ان کا اپنا ہے اخلاقیات کا جنازہ بھی نکال دیتے ہیں میں ابھی ان کو کیا جواب دوں رول آف لاکی تو ہم قابندی کرتے ہیں یہ تو رول آف من کی کرتے ہیں ان کی اپنے ڈیسیجنز ہیں اور اپنی سٹیٹمنٹ ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں لاکوں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں باکردار با اخلاق کوئی ایسی بات آپ مجھے بتائیں جو ہمارا مار جان سے شروع ہوا ہے ہم نے شروع سے کہا تھا کہ ہم فور امن ہیں ڈسیپلنٹ پیپل ہیں اور ہم نے شو کیا ہے ہم نے کوئی ٹریفیک جیم نہیں کیا باوجود اس کے کہ انہوں نے ہر ہر با استعمال کیا ہے انتظامیہ نے آج بھی ایگزامپلز ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے اتنے لاکھوں لوگ آئے ہیں حکومت نے کیا ہر با استعمال کے شاہد ہے انہوں نے پکردار اور ٹرمپوٹیشن کی اس کی بھی ریپورٹ سے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے شروع دن سے ان کی جو بڑکیں تھی وہ آپ بھی سن رہے تھے یہ تو عدالت نے جو فیصلے دی اس کی وجہ سے یہ مجبور ہے عدالت ہمیں آئین اور قانون کے تحت یہ اجازت ہے جتنے دن بیٹھنا ہے بیٹھے رہیں اینارو نہیں دوں گا اس کے بعد بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلک نوم نے مولانا فضل الرحمن صاحب کا دھڑنے میں ساتھ چھوڑ دیا ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب واپس آگے لاہور اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دانیب سے کوئی بہت اچھا رسپانس سامنے نہیں آیا بہرحال بریک کے بعد اس پر بھی بات کریں گے کہ دو دن کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب کا اگر موقف دی چوک جانے کا ہوتا ہے ان کا ارادہ دی چوک جانے کا ہوتا ہے پھر حکومت معاملے کو کیسے نمٹے گی اتوار کے بعد شہر اقتدار میں پاکستان میں کیا ہوگا معاملہ خدا نہ خاصتہ تصادم کی طرف تو نہیں جائے گا مولانا فضل الرحمن صاحب بی چوک جانے پر بزید ہے ان کا ارادہ وہی ہے کہ اگر وزیر آزم صاحب استیفہ نہیں دیں گے تو یہ مجموع یا پھر یہ جتنی بڑی تعداد میرے ساتھ عوام کی ہے یہ اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ وزیر آزم کو گھر سے باہر نکال کر گرفتار کر لیں بسرہ صاحب آپ کیا کہیں گے حکومتی سٹریٹیجی معاملے پر کیا ہے بڑا وزیر مولانا صاحب نے کہا کہ استیفہ ہر حال میں لیں گے اور شہباز شریف صاحب نے آج ایک بڑا اہم بیان دیا کہ چھے ماہ میں معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں اس حکومت نے اس حکومت کی نا اہلی نے معیشت کا بڑا غر کر دیا ہم چھے ماہ میں معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں اچھا جوار بھئی سب سے پہلے تو میں آپ کی شدمت میں یہ ارز کروں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے جی کہ پرائم میریسٹر استیفہ دے دیں گے دو دن میں چار دن میں اب کیونکہ ہماری ایک ابھی دو چار دن تک ہم آپ کو ابھی اس طرح میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ فضول الرحمان صاحب کو ایک فیس سیونگ کے طور پر کچھ چاہیے ہے تو ابھی ہم اس پر بات نہیں کریں گے ابھی وہ ان کے لوگ آئے ہیں میں چاہوں میں تھوڑی سی بات ہو دیس پر سر ممکنہ طور پر کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے فیس سیونگ یہی ہے نا آپ دیکھیں کچھ ایسی بات تو ٹیلی وین پر نہیں ہو سکتی نا جی تو ابھی وہ جو ان کے لوگ آئے ہیں پوری آپ کو چھنڈ کو اشارہ دے دیں ممکنہ طور پر مسلح صاحب آپ کے علمیں یقیناً ہے ممکنہ طور پر زاری بات ہے بھائی جواد بھائی زاری بات ہے وہ ایک جلسہ کرنے آئے تھے وہ پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک ریوائیول چاہ رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لی علاوہ تو کوئی بات نہیں ہے اس میں میں بخیر بات نہیں ابھی کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کو اشارہ دے دیا نا بھی یہ اشارہ دے دیا نا باپ کو میں نے اچھا کیونکہ وہ جو ان کے ساتھ ان کے لوگ آئے ہیں وہ مدرسوں کے بچے آئے ہوئے ہیں ان کے لوائکین آئے ہوئے ہیں اور پھر ان کے فارغ تحسین لوگ آئے ہوئے ہیں مظلہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا خالی ہاتھ واپس پروٹ جائیں گے دو تین چار دن یا پانچ دن کا شو کر کے نہیں خالی ہاتھ اور اور یہاں پہ اور یہاں پہ وہ کس لی آئے تھے دیکھیں وہ جس مقصد سے وزیراعظم کا صیفہ لینے وہ نے کہا یہ ہمارے ساتھ عوامی طاقت ہے اس میں حکومت بہ جائے گی جواد بھائی ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دو کھا یہ بازی گھر کھلا وزیراعظم کا صیفہ مقصد نہیں تھا جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے مقصد یہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے جو آ گیا تھا اب پاکستان کے بعد بیٹھی ہوئی کوتیں وہ حیران تھی کہ یہ مسئلہ پیچھے کیسے کریں اب ان کو ایک ہی صورت نظر آئی کہ میڈیا کی اوپر آج مہینے سے مسئلہ کشمیر تو کسی کو ڈسکس نہیں کر رہا کوئی کہیں کچھمیر کمال بھی شو کر رہے ہیں فضل الرمان کی اوپر دھرنے کے اوپر نارکی کی اوپر فصاد کے اوپر حملے کی اوپر صیفے کی اوپر نہ کشمیر پہ بات ہو رہی ہے نہ کشمیر پہ ظلم پہ بات ہو رہی ہے نہ اُس کی ایک سیشن پہ بات ہو رہی ہے تو کشمیر کا مسئلہ جو راہ بڑی پریشان تھی نرندر مودی بڑا پریشان تھا رس س بڑی پریشان تھی ٹھیک ٹھیک آپ کو پوائنٹ آئے شاید اکتر علی صاحبہ شاید اکتر علی صاحبہ جواد بھائی ایک میں سر آپ مامر کو دوسری طرف لے گا ہے میں نے کہا آپ سے یہ بھی پوچھا رہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا چھے مہینے کا مہیشہ ٹھیک کر دیں گے اس حکومت سے ٹھیک نہیں ہو رہی آپ نے اس کا بھی جواب دیگی جواد میں ادھر ہی آ رہا ہوں نہیں نہیں میں ادھر ہی آ رہا ہوں دوسرا شہباز شریف کی سن لیجی یہ وہی اتار کے لانڈے ہیں وہی دوا بیچ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اس حالت میں پہنچے ہیں یہ وہ شہباز شریف ہیں جو چھپن کمپنیوں کے اندر کرپشن کا مجرم ہے اب پندرہ مہینے بعد بھی آپ لوگ مسلسل ماضی پر ہی سارا ملبا ڈالتے رہیں گے اب تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تبدیل کریں آگے بڑے دکھا ہے عوام کو تبدیل ہے جواد بھائی اگر آج بھی زرداری صاحب کو صدر زرداری کہا جاتا ہے تو ان کو چور نہ کہیں آج بھی چور ہی ہے نا چور ایک دفعہ کا چور تب تک چور ہے جب عدالت دے وہ کلین چٹ لے کے نہ آ جائیں یہ چوروں کا چورہ شہدہ صاحبہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی حکومتی مزرعہ حکومتی روائے یہ بالکلیر کہہ رہے ہیں چودہ مہینے ان کے رٹے رٹائے یہی الیگیشن سنیں الزام در الزام چور 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 خود چور ہیں اب ہم جب بے سی ان کی بسم اللہ ہی چوری سی ہے ہمارے ووٹ کو چوری کیا ہے ہم سڑکوں پہ نہ نکلے تو کدھر ہم نکلے اب ان کے آپ دیکھیں جتنا بھی یہ کر لے مولانا فضل الرحمن صاحب کے اگینسٹ یہ ایک بھی ثبوت آج تک یہ کوٹ کا نہیں لے کے آ سکے ان کا تو یہ حال ہے انترکامی سیاست اروج پہ لے کے گئے ہیں کسی کوئی انہوں نے ماف نہیں کیا یہی پارسہ آئے ہیں لوگ ہمارے ملک میں چودہ مہینے ہوگے یہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں آپ بتائیں معیشہ صاحب نے کیا کیا ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے یہ جتنے بھی کیسز بنے ہیں یہ نہ ہم نے بنائے نہ ہم گرفتار کر رہے ہیں تو حکومت کیسے انتخابی کاروائی کر رہی ہے اگر حکومت نہیں کر رہی تو ان کے ممبر ان کے کارکون ان کے پوری کیبنٹ آپ دیکھ لیں وہ کیوں اس طرح سراپہ احتجاج بن جاتی ہے حکومت کے ترجمان آج اپوزیشن پہ جو الیگیشن لگے اس کا مقبلہ بھی پڑھتا ہے انہیں فردوس عاشق وان صاحب کو دو تسمیل عدالت کی لانت سے آپ حکومت کی عدالت یقیناً ملنا چاہیے تھا جب آپ اتنی مزوری کر جاتے ہیں آپ اتنی بٹرنگ کرنے پہ لگ جاتے ہیں جو کہ آپ نے عادت وہ کر لیے ہر ایک اس میں نہیں آتا آپ لوگ کی ان باتوں میں تو یقیناً کوڈ کیس بنے گا ان پہ اور جو کہ بن گیا اچھی بات ہے کہ وہ معافی بھی مانگ لیے بڑی آپ نے خوبصورت بات کی شاہدہ صاحبہ یہ ایک بہت بڑا دیکھیں آپ الزام لگاتے ہیں تو ہماری نیشنل انسٹیٹوشنز ہیں آپ ان پہ چھوڑیں اگر انتقامی سیاست نہیں ہے تو آپ وہاں پہ کریں شاہدہ صاحبہ عثمان صاحب سے جواب لیتے ہیں ایک بڑے ہم معلے کا صرف مجھے یہ گنوا ہے کہ انہوں نے معیشت میں کتنا ریفارمز لے کے آئے سارے پوزیٹیو جو پیرامیٹرز دے وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں پھر ہم کیسے کہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے عثمان صاحب ایک بڑی اہم بات کی شاہدہ صاحبہ نے کہ اگر آپ لوگ کا کاروائی نہیں کر رہے آپ لوگ کے کیسز نہیں ہیں آپ لوگوں نے گرفتاریاں نہیں کی تو پھر یہ جو موز ہو رہی ہے یہ تو بیانات ہیں ان سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ لوگ کاروائیاں کروا رہے ہیں این آروں دینے کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کیسز نہیں بنائے تو آپ لوگ کیسز ختم کیسے کرا سکتے ہیں اور معیشت کا جواب یہ بھی مختصر دے دینے گا جو شاہدہ صاحبہ نے آپ سے سوال کیا جباد بھائی میں آپ سے کتنی یہاں پر ایک مزہ کا خیز گفتگو جاری ہے ایک طرف کہا جارہا ہے کہ عمران خان تو پارلیس آدمی ہیں اداروں کے پاس ساری پار ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارا سانس بند کیا ہوا ہے سیاسی طور پر اور ہمارا سانس گھٹ رہا ہے ہماری معیشت خراب ہوگی ہمارے خاندانوں کی وہ عمران خان نے کی ہوئی ہے یا پہلے یہی مانیں کہ ساری پاور کا مرکز عمران خان یعنی کہ وزیراعظم پاکستان ہے پھر یہ ہمیں الزام دیں اپنی مردی کی سٹیٹمنٹ میں ان کو نہیں دینے دوں گا اور ایک دوسری بات کہ شاہدہ میری بہن یہ فرما رہی ہیں کہ فضول عیمان صاحب پہ الزام نہ لگائیں انسٹیوشن کے اندر جائیں آپ کو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی الیکشن کو رکھ کرنے کا الزام حکومت پہ لگا رہے ہیں آپ کسی انسٹیوشن کے پاس گئے نہیں ہیں عدالت کے پاس آپ نہیں گئے الیکشن کمیشن کے پاس آپ نہیں گئے کسی ایک فورم کی اوپر آپ نے اڈریف نہیں کیا آپ کڑوا کڑوا تھو کر رہے ہیں میٹا میٹا ہپنی ہم وہ کر رہے دیں گے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں انسٹیوشن کے پاس جائیں الزام نہ لگائیں آپ کو یہ انسٹیوشن کے پاس آپ گئے نہیں ہیں جواد بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایک قوم کو یہ جاننا ہے کہ اس درنے کی فنڈنگ کس نے کی عجید دوول کے ساتھ جو ملاقات تو ہی اس کا عوال یہ قوم پوچھے گی اور یہ آپ کو جواد دینا پڑے گا آپ لوگ بھی تو اسمان بستان صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ روہ کی دھمکی ہے اگر فنڈنگ شایدہ صاحب آتا ہو آپ کی طرف اسمان صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈنگ کون کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب کو غتل کروا سکتی ہے تو شایدہ صاحب یہ خود ہی کر رہے ہیں آپ نے نہیں لیا آپ نے نہیں لیا آپ کی حکومت کی دانت سے یہ بیان آیا ہے کہ مولانا فضل الرمان کی جان کو خطر ہے تو شایدہ صاحب مجھے ایک بات کا مختصر جواب دے دیجئے مجھے بریک پر جانے آپ اتنی بڑی الیگیشنز ہمارے لیڈر پہ نہیں لگا سکتے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے لے کے آئیں پتہ چل جائے گا میں شروع میں کر دیا ہم نے تمام سوز نام میں لیڈر کرے مجھے بولنے دیجئے سر آپ بھی تو انہیں بولنے دیجئے یہ تو آپ سیلس کر رہا ہوں جواد سن لیجئے جواد سنیے بڑی ایک اور نیریٹیو زبردست آگیا ہے سنیے سنیے بریکنگ نیوز بن گئی کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں ان پہ الزام کیسے لگا رہا ہوں راہ کا اور اسرائیل کا ان کو پوچھیں فضل الرمان نے کس مو سے میرے فوجی جنرائلوں پر الزام لگایا کہ وہ اسرائی سے فنڈنگ لیتے ہیں جواب دیں مجھے آج یہاں پر کس مو سے الزام لگایا جواب دیں کہ مجھے آج جائیں جس مو سے الزام لگایا میرے ایڈاروں میں کی فوج کے اوپر کیوں آپ نے کہا ہے آپ جواب دیں آپ کو فوج کے جنرائلوں کو کیوں کہا آپ کوٹ کریں آپ نے ابھی جو تصویر کا ذکر کیا وہ پرانی تصویروں کی ہے اور اس کو آپ جنرائلوں کو غلط بات نہ کریں فوج کو کہیں کہ جو آپ جنرائلوں کو دکھ لیتی ہے آپ سے کوئی آپ کا گربان نہ پکڑے چلی ٹھیک ہے بستر صاحب شاید افتر علی صاحبہ خطہ کرامی کی معذرت چاہوں گا بریک پر ہمیں جانا ہے وقت کم ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ کسی صورت وزیر آزم کے سطیفے کے لئے تیار نہیں ہے تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اتوائر کے بعد آنے والے دو دنوں کے بعد وزیر آزم کے سطیفے کے مطالبے سے دست بردار ہوں گے کچھ لچک دکھائیں گے ایک بریک کے بعد مولانا فضل الرحمان وزیر آزم کے سطیفے کے جو مطالبہ ہے اس معاملے کو لے کر لچک دکھائیں گے شایدہ صاحب کیا سمجھتی ہیں آپ اپنے پر وقت کا میں مشاہوں گا مختصر آپ جواب دیں اس معاملے کو لے کر دو دن کے بعد کیا ہوگا اتوار کے بعد اگر وزیر آزم اسمہ نہیں دیتے پھر کیا ڈی چاوک کے طرف جائیں گے آپ دیکھیں ہمارا یہ مارچ جب شروع ہوا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہمارے مختلف پلان ہے پلان اے ہمارا یہی تھا کہ ہم مارچ لے کے آئیں گے سیکنڈی آج آپ نے دیکھ لیا اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے ہمارے قائدین کے فیصلے کے آپ منتظر رکھیں دیکھیں کہ حالات کس درور پر دلتے ہیں کچھ لچک دکھانے کا آپ کو لگتا ہے لچک دکھائی جائے گی وزیر آزم کے اس نکتے پہ تو سب ہم متفق ہیں پوری اپوزیشن ہمارے پھر کیا ہوگا اگر وزیر آزم اسریفہ نہیں دیں گے اس فیصلے پہ تو کوئی لچک مجھے نظر نہیں آتی ٹھیک ہے شایدہ صاحبہ لچک نہیں دکھائیں گے تو پھر کیا ہوگا اگر پرائم انشریس صاحب کا ریزائن نہیں آتا تو اس کے بعد میں آپ لوگ کیا کریں گے گھر سے نکال کر گرفتار کر لیں گے اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ میں یہاں پہ جواب دوں ابھی دو دن ہے آپ انتظار کریں تیسرے پلان کے لیے مسرح صاحب اسریفے کا مطالبہ تو تمام ہی جوابوں کی جانب سے آیا جو مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ ہیں چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو پی ایم ای لین ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نئے انتخابات کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا حکومت نے کیا سوچ رکھا ہے کیسے معاملے سے نمٹے گی آج بھی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی بیچھک لگی پرائیم منسٹر صاحب کے پاس گئے کیا بات ہوئی آپ کے علم میں ہے آپ بتانا نہیں چاہ رہے آپ خاص طور پر فیس سیونگ کے حوالے سے بھی بتانا نہیں چاہ رہے میں جاننا چاہتا ہوں کچھ تھوڑا تا کلو ہی دے دیں دیکھئے جو فیس سیونگ کے وارڈ میں نے استعمال کیا اب اس سے بڑا تو کوئی کلو ہوا نہیں سکتا میں آپ کو دیکھئے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب ایک بندگلی کے اندر فس گئے ہیں ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سوہانے خواب لائی تھی دکھا کے یہاں پہ آپ پی اگر تشریف لائیں گے اور بڑے سوہاگن بسیں گے اب جب وہ بیچارے سندھ سے نکلے تو بھٹو صاحب نے ساتھ چھوڑ دیا ان کی اہل ایال نے ساتھ چھوڑ دیا حتی کہ ہمارے ساتھ چھوڑ دیا سن لے جینا ابھی بزاتے ہیں دیکھئے یہ ہاتھی کے دانت ہیں میں سیاست کے اندروں مجھے سب پتا ہے یہ جو دکھایا جا رہا ہے کھیل یہ نہیں ہے اگر ساتھ چھوڑا ہوتا ابھی لارکنک کے اندر ہم نے جو بھٹو صاحب کی کینڈڈڈ کو زرداری کی کینڈڈڈ کو ہرائے ہیں یہ ہمارے حلیف تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے وہاں پہ یعنی زرداری کا الیکشن ہرانے میں یہ ہمارے حلیف تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے حکومت کو گرائیں گے یہ بھانمتی کا کنبہ ہے اس کے اندر ہر گھر کی سیاسی فریق کے اپنے انٹرسٹ ہیں فضل الرحمن صاحب کے انٹرسٹیں ہیں کہ ان کے بیٹے کو ڈپی سپیکر بنایا جائے جو کتل کسی صورت نہیں بنایا جائے گا ان کا ایک انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کو کسی طور پہ سیاسی طور پہ کرستہ دیا جائے اور علی مین گھنڈا پوری جو ان کو زفر دس طریقے جو ان کی سیاست کا کلہ کلم کر چکے ہیں وہاں ان کو کوئی سپیس دی جائے وہ نہیں ملے گی پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایان علی کے ساتھ جو چیئر بینٹ صاحب کے کمبائن اکاؤنٹ ہیں وہ بہال کیے جائیں اومنی گروپ کے ساتھ کالا دھندا ہن کو کرنے کی اجازت دی جائے وہ نہیں دی جائے گی شہباز شریف کرتے ہیں کہ میرے باہر کو بے چکر بومنی کر دیں مختصر میں بہت ختم ہو رہا ہے جواز بھائی ایک منٹ دیکھیں جواز بھائیہ میری باہر اچھا ٹھیک ہے شہباز صاحب میں آپ کو کومنٹ لازکو لیتا ہوتا ہے کہ جو زمنی الیکشن کے بات یہ بخرا صاحب نے تو یہ آپ تسلسل سے وہ جو میں آتا ہوں میں میرے بات تو سنیں میں آ رہا ہوں آپ کو دوں گا میں بستر صاحب کو کمپیٹ کر رہا ہے جو بستر صاحب آپ کمپیٹ کرنے پہلے کیا صورتحال تھی اچھا اب آپ کو صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے میں صرف دو چار دوٹس آپ کے سامنے جواب جو ملانا چاہتا ہوں میں وقالت کرتا ہوں میں وکیل بھی ہوں پاکستان طریقہ صاحب کا میں کتنا صبر کر بھی ہوں ڈوٹس سے ہیں کہ آج اس مارک سے آج کی تاریخ میں جو چیز گین کی گئی ہے وہ ہے کشمیر کے مسئلے کو پیچھے کیا گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کا پہلے بھی کٹ چک ہے اس کا نمبر دو ایک ایسا آدمی فضل الرحمن صاحب جن کی کوئی انکم نہیں ہے جواز کمال صاحب آپ نے زمنی الیکشن کا انہوں نے ذکر کیا زمنی الیکشن جو تھا یہ یہ تسلسل تھا وہی پہلے الیکشن کا کہ جس میں فرس ڈے پہ جو الائی بنے تھے الائنس تھا یہ اس کا تسلسل تھا یہ کوئی نئی اس میں پلاننگ نہیں تھی اگر پیپلز پارٹی ہم سے ووٹ مانتی تو ہم پہلے اس ڈسٹرک لیول پہ جو زلائی سطح پہ ہے یہ ان کے فیصلے ہوتے اگر وہ راضی ہوتی تو ڈیفینٹلی ہمارا ووٹ پیپی کی طرف جاتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری جو پارٹی ہے اس میں انتہا کی جمہوریت ہے وہ اپنے سارے فیصلے زلائی تحصیل ان کے حوالے کرتے ہیں اور وہ پھر ماروضی حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یہ اس ضمنی ایک الیکشن اس بیان سے تصادم کی بو آتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی